ہم لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں اچھا گمان کر کے اور کئی دفعہ اثر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں کسی پر اعتماد کرتے ہیں ہر دفعہ نہیں مگر سم ٹائمز وہ اعتماد توڑ دیا جاتا ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے در دکھتا ہے یہ چیز اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ عجر صرف اللہ دیتا ہے اور جب آپ نیکی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں اس بندے کو دیکھ کر نہ کریں اپنا اس بندے کے ساتھ رشتہ دیکھ کر نہ کریں اپنا اس بندے کے ساتھ مطلب دیکھ کر نہ کریں صرف اللہ کی رضا کے لئے کریں جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ آپ کے اگر دکھی کو ریٹین نہیں کرتا آپ کے فیور کو ریٹین نہیں کرتا تب بھی آپ کو دکھ نہیں ہوگا آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا آپ نے اللہ کے لئے کیا تو آپ اللہ کی فاضل میں آ جاتے ہیں اور اگر آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے پر چونکہ اگر آپ نے اس پہ اعتماد کیا اور اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کی رضا پہ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا تو یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیئنس سے بتا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ آپ کے اعتماد کو وہ بندہ توڑ بھی دینا تو ایک تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ کا اعتماد اللہ میں زیادہ ہے اور دوسرا آپ کے اندر وہ بیٹرنس پیدا نہیں ہوگی کہ یار میں نے آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو بھی کرے میرا اللہ اگر مجھے عجر دینے والا ہے تو میں اپنے اللہ سے امید اچھی رکھتا ہوں میرا اللہ کرم کرے گا آج اس نے اگر میرا اعتماد دوڑ دی ہے تو میرا اللہ میرے پر کرم کرے گا اس ساری یہ جو سائیکالوجی ہے اس طرح مائنڈ سیٹ رکھنا ہے اس طرح سوٹنے سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ آدمی آپ کو لگا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میرے آئے گا اور میری بہنوں آسان ہوتا ہے believe you آپ کی life easy ہو جائے گا آپ معافی آسانی سے دے دیں گے در گزر کرنا آپ کو آ جائے گا آپ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار تم نے میرا گرہ اعتماد دوڑا ہے میرا trust دوڑا ہے میرا دل دوڑا ہے اللہ مالک ہے مجھے اگلتا لگی اور سے پھر کمپنسیٹ کرتے ہیں